بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا ایک انتہائی سیریس اور ایک پریشان کن خبر آپ کہہ ریجئے کہ یوکرین کے اندر جب ریشیا نے ایڈوانس کیا اور مختلف جگہوں پہ ان کو جو شواہد ملے ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے وہاں پہ دیکھی ہے ان کو پتا چلا وہ یہ کہ امریکہ نے وہاں پہ بائی لوجیکل ریسرچ کی لیبارٹریز رکھی ہوئے ہیں جیسے وہ بائی لوجیکل ریسرچ کہتے ہیں اور وہ لیبارٹریز جو ہیں ان میں مختلف قسم کے وائرسز ہیں جن پہ تجربات کیے جا رہے ہیں وائرس پا لے جا رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو کہ عام آدمی عام دنیا میں تو بہت زیادہ لوگوں کے علم نہیں لیکن آپ یوں دیکھئے کہ ریسنٹلی جب چائنہ میں وہان میں ایک لیبارٹریز سے ایک وائرس جیسے ہم کرونا کا وائرس کہہ رہے ہیں کوویٹ نائنٹین وہ وائرس وہاں سے نکلا پھیلا لیبارٹریز سے کسی طرح باہر آ گیا کسی کی بیتیاتی کی وجہ سے اور پھر پھیلنا شروع ہوا پھر آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں پھیلا اور دنیا پوری میں اگر ہم حساب لگائیں تو لکھوں انسان مارے جا چکے ہیں تیس ہزار اکتیس ہزار کے قریب تو پاکستان میں لوگ جان سے گئے اور مختلف ملکوں میں امریکہ میں تو بہت زیادہ تباہی ہوئی اب یہ اور جہاں تک افواج کا تعلق ہے ان میں نیوکلیر وارفیر کیمیکل وارفیر اور بائی لوجیکل وارفیر یہ تینوں قسم کی جنگ ہیں جو کہ کنونشنل جنگ سے ہٹ کے آپ لڑ سکتے ہیں ان میں جو کیمیکل اور بائی لوجیکل وارفیر ہے اس کے اوپر پابندی ہے جنوکنونشن کے تحت آپ ان کے ہتھیار نہیں بنا سکتے ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے جنگ میں اور اگر یہ کی جائیں تو یہ ایک جرم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سیریا کی جنگ میں امریکہ نے دو دفعہ سیریا پہ یہ الزام لگایا اور یہ ہر دفعہ سیریا پہ حملہ کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈتے تھے اور بہانہ ڈھونڈا کہ جی سیریا نے کیمیکل ہتھیار استعمال کیا ہے انہوں نے فلان جگہ پہ دو کیمیکل ویپنز مارے ہیں یا گولہ مارا ہے جس سے کہ وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں لہٰذا اب سیریا کو سزا دینی ہے اور چار دوڑتے تھے رشیہ نے کہا اس کا ثبوت دیں لیکن ثبوت کہاں بھی تو یہ ایک آپ کہہ لیجیے ایک انٹرنیشنل کرائم ہے جو کہ کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کیمیکل یا بائی لوجیکل ویپنز وہ اس کو استعمال کر سکے اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے جو کیمیکل ویپنز ہیں ان میں عموماً گیس ہے جیسے اس میں ایسی گیسز ہیں جو کہ اگر کسی ایریے میں آپ شیل مارتے ہیں اس میں سے وہ گیس بنتی کینسٹر باہر آتے ہیں اور گیس بنتی ہے تو گیس جیسے پھیلتی ہے جو بھی لوگ اس کو سونکتے ہیں وہاں پہ فوج ہی ہوگی فوج بغیرہ یا اگر سیونین علاقوں میں کوئی گولہ گر جاتا ہے تو ان کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں بعض گیسز ایسی ہیں جن سے کہ اچنگ شروع ہو جاتی ہے اور اتنی شدید خارش ہوتی ہے سون لینے کے بعد کہ وہ جو سپاہی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتا اور بعض ایسی گیسز ہیں جو کہ نرو گیسز ہیں جو کہ نروس سسٹم کو افریکٹ کرتی ہیں چنانچہ وہ جسم کے آزار کو فوری طور پر ہلانا کرنا کام شام وہ اس میں رکاوٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بڑا خوفناک قسم کے ہتھیار ہیں اسی طرح جو بائی لوجیکل ویپنز ہیں جس کا میں نے ابھی کہا کہ کوویڈ نائنٹین جس طرح ہے کوویڈ نائنٹین نے کس طرح ہلاکتیں کی اسی طرح اگر کوئی وائرس آپ پھیلا دیں کسی جگہ پہ تو وہ فوج ماری جائے گی وائرس کے آتھوں جنگ کیا لڑنی ہیں انہوں نے وہ اسی سے بیمار ہوں گے وہیں مارے جائیں گے تو بہت بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہو سکتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں جس میں کہ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ نیکلیر ویپن کہیں ایک بام مار دیا جائے اور آپ اسی طبعی دیکھتے ہیں کہ کس قدر ہلاکتیں ہوتی ہیں یہ اسی طرح یہ کیمیکل اور بائی لوجیکل اس پہ بھی ہے اب نیکلیر ویپن جو ہیں وہ ان پہ تو ٹھیک ہے کہ موجود ہیں ملکوں کے پاس اور ڈیکلیرڈ ہیں لیکن ہر ملک اس کو استعمال کرنے سے ڈرتا ہے کیونکہ یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ دونوں ملک اگر نیکلیر ویپن چلائیں گے تو بہت بڑے پیمانے پہ تبائی ہو گئے اور دون ہی تباہ ہو جائیں گے یا شاید اس سے بڑے پیمانے پہ ہو کہ دونوں ملکوں کے علاوہ اور بھی علاقے کے ملک میں وہ تباہ ہوں تو ایک احتیاط بڑتی جاتی ہے تب ہی ان پی ٹی وغیرہ اس پہ دست کرائے گئے کہ بہت سارے ملکوں کو جو ڈیویلپ کر گئے کر گئے باقیوں کو روکا جائے کہ وہ ڈیویلپ نہ کریں ورنہ دنیا بلکل غیر محفوظ ہو کے رہ جائے گی یہی چیز ہے کیمیکل اور بائی لوجیکل ویپنز پہ یہ بڑے ظالمانہ قسم کی موت دوسرے کو دینے کے پہ قریب ایسی لیبارٹرییاں ہیں جہاں پہ کہ وہ بائی لوجیکل ایجنٹس ان کے اوپر وہ تجربہ کرتے ہیں کہنے کو انہوں نے جو بہانہ رکھا ہوا وہ یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پہ تجربات کر رہے ہیں صحت کے نکتہ نگاہ سے کہ مختلف قسم کے وائرس ہیں کیا اور ان کو انسانی صحت پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے تاکہ روکا جائے یہ ہر جگہ جہاں جا کے کوئی انہوں نے اس طرح کے کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے نام جو چنا جاتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ ہے پیس سے ریلیٹڈ ہے ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ یوں لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی نوبل کاؤز ہے کوئی بہت ہی آپ کہہ لیجئے کہ کسی اچھے مقصد کے لیے وہ چیز کریئٹ کی گئی ہے جبکہ ایسا ہوتا نہیں مقصد تباہی ہوتا ہے اور وہ تباہی یہی ہے کہ آپ نے ایسے ہتھیار جو کہ دنیا میں منع ہیں ان کو بنا کر رکھنا ہے تاکہ اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ اپنے دشنوں پہ استعمال کر سکے چنانچہ اس چیز کا بہت بڑا علام ہوا رشیہ نے اس سے پہلے شکوا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ یہاں پہ بائیولوجیکل ویپنز کی تیاری کا کام کیا جا رہا تھا چھبیس لبارٹری میں دنیا کے تیس ملکوں میں امریکہ نے تقریباً تین سو سے زیادہ لبارٹریز رکھی ہوئی ہیں اور وہ تیس ملک ان کو پیسہ دیا جاتا ہے پیسہ لگایا جاتا ہے جبکہ ان لبارٹریوں میں کام کرنے والے لوگ وہ امریکہ کی اپنی مرضی یا امریکہ کی اپنے سانچتان ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان لبارٹریوں کو ویسے ان کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن نہیں ملتی اس کے سیکیورٹی ارینجمنٹس اسی لیے گئیں کہ یہاں کے کیمبیکل ویپنز بنایا جائیں اور کسی وقت پہ پھر کسی وقت پہ وہ روس کے خلاف استعمال کیا جائیں چائنہ نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی جس میں انہوں نے بڑے خدشے کا احضار کیا اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چھبیس لبارٹرییاں یوکرین میں نکلی ہیں امریکہ ان کے بارے میں ہمیں تفصیل دے امریکہ بتائے کہ ان لبارٹریوں سے وہ کیا کر رہے تھے امریکہ بتائے کہ یہاں پہ کس قسم کے وائرسز جو ان کو پارا جا رہا تھا کیا تجربات ہوتے تھے کیونکہ اس سے تو ایک انسانی زندگیوں کو بہت بے پناہ خطرہ ہے اور وہ خطرہ یہ ضروری نہیں کہ آپ جنگ میں کوئی اتھیار بائلاجو کر استعمال کرنے ان لبارٹریوں سے ویسے بھی جس طرح وفان سے نکلا تھا وائرس اگر اسی طرح وائرس نکل جاتا ہے کسی طرف باہر تو بہت بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو سکتی ہیں لوگ بیمار پڑ جائیں گے مرنا شروع ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ایک بہت بڑا اس سے خدشہ پیدا ہوا اور چائنہ نے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ جناب جتنی بھی جلدی ہو امریکہ ہمیں ان لبارٹریز کے بارے میں تفصیل دے اور فوری طور پہ یہ بتائے کہ یہاں کیا کام ہو رہا تھا وائرس کی ٹائپز کون کون سی تھی جن کے اوپر کام ہو رہا تھا جو ریسرچ کا کہتے ہیں آپ تو ریسرچ سے ہی لیکن بار سورت ہمیں وائرسز کا پتہ لگنا چاہیے اور ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے یوکرین سے بھی کہا کہ یوکرین بھی دیکھے اور ہمیں واضح کرے کہ اس کی ملٹری اپلیکیشن کیا تھی یعنی الٹی میٹلی بلاخر یہ جو وائرس کے اوپر تجربات اور کام ہو رہا تھا یہ کسی فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا تھا یا ہونا تھا اب یہ نیچوری کوئی بھی ملک ڈیکلیئر نہیں کرتا لیکن اس طرح کے کام اگر ہو رہے ہو کہیں تو اس کو پردے کے پیچھے رکھا جاتا ہے اس کا عموماً پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پہ کس قسم کی ایکٹیویٹی تھی اور کیا کیا جا رہا تھا یوئیس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو تین سو چھتیس لیبارٹریز کا ذکر کیا بتایا لیکن اس کا انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہم تعاون کر رہے تھے ان ملکوں کے ساتھ تاکہ وہاں پہ بائیو سیکیورٹی پیدا کی جائے اور وہاں پہ حادثات اور یہ وائرسز نہ پھیلیں لہٰذا ہم نے ایک عالمی سطح پہ صحت کا پروگرام رکھا ہوا تھا وہ ہم چلا رہے تھے جو کہ ماننے کو تیار نہیں ہے نہ رشیہ ماننے کو تیار ہے نہ ہی چائنہ ماننے کو تیار ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرمنل ایکٹیوٹی تھی اور میرے اندازے کے مطابق امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ کیمیکل اور بائی لوجیکل ویپنز رکھتا بھی ہے اور بناتا بھی ہے دنیا میں دوسرے کسی بھی ملک کا اگر اس کو پتہ لگ جائے تو اس پہ یہ حملہور ہوتے ہیں اس ملک کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ غیر قانونی کام کیا لیکن یہ غیر قانونی کام خود نہ صرف اپنے ملک میں کرتے ہیں بلکہ آپ نے جیسے دیکھا کہ دنیا کے تیس ملکوں میں تین سو چھتیس لبارٹریز ان کی ہیں یہ قابل مضمت کام ہے اس کا صحص سے ہرگز کوئی تعلق نہیں اور یہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے ہم اس کے تجربے سے گزر چکے ہیں کوویڈ نائنٹین کے اور آئندہ بھی یہ خطرات موجود رہیں گے جب تک کہ یہ بڑی قوتیں اپنی منمانیاں کرتی رہیں گی قوانین کی پابندی نہیں کریں گی جنیوہ کنونکشن کی پابندیاں نہیں کریں گی اور اسی طرح کیمیکل اور بائی لاجکل جو جو ایجنٹس ہیں یہ ویپنز ہیں ان کے تجربات وغیرہ یا ان کی ریبورٹیوں چلاتے رہیں گے انسانی زندگیوں کو خطرہ رہے گا آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی